حضور علیہ السلام نے مجمع اس حابہ پر نظر ڈالی فرمایا کہ بتاؤ بھئی وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے وہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہی نہیں جڑتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میرے والد بیٹھے تھے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے مولا علی بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے آپ فرماتے ہیں ہر ایک مجھ سے بڑا تھا تو مجھے میرے عدب نے اجازت نہیں دی کہ میں جواب دوں اللہ کرے میری اس بات آپ کی سمجھ میں آئے سوال کا جواب مجھے آتا تھا لیکن عدب کا تقاضی تھا کہ میں بڑوں کی موجودگی میں جواب نہ دوں حضور نے دوبارہ پوچھا صحابہ خاموش رہے تو فرمایا میں بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے تو معبوب فرمانے لگے کہ وہ خجور کا درخت ہے کہ نبی کریم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرح موڑ کے دیکھا فرمایا میرے غلاموں وہ درخت ہے خجور کا عبداللہ کو جواب آتا تھا اسے پتہ تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن تمہارے عدب کی وجہ سے یہ خاموش رہا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام جن کے علم پر میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور جناب عمر فاروق جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے ہیں ان کے مشورے ان کی باتیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا ایسا تو نہیں نا کہ انہیں باتیں نہیں آتی تھیں ان کے تو علم کا یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سوال پوچھنا تھا سوال چودہ دن میں نے انتظار کیا ہر روز میں مسجد میں جاتا گھنٹوں بیٹھتا پر چودہ نے انتظار کیا کیوں فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی اور آئے وہ والا مسئلہ پوچھ لے تو میرے والی بات بھی حال ہو جائے مجھے حضور سے پوچھنا نہ پڑے کوئی اور پوچھ لے تاکہ مجھے نہ پوچھنا پڑے فرماتے ہیں چودہ دن ایک بددو آیا اس نے آکے نبی کریم علیہ السلام سے سوال وہ پوچھا جو میرے دل میں تھا فرماتے ہیں نبی کریم جواب اسے دے رہے تھے اور میری طرح دیکھ دیکھ کے مسکرہ رہے تھے